پیدائشی کادیانی تھا کادیانی جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں میرے پردادا انگریز سرکار کی فوج میں ملازمت کرتے تھے وہاں سے انہوں نے مرزا کادیانی کے مذہب میں شمولیت اختیار کی اسی طرح میرے پردانا بھی پولیس کے محکمے میں تھے اور انہوں نے بھی مرزا کادیانی کی مذہب میں شمولیت اختیار کی اور میرا خاندان ایک کٹر کادیانی گھرانا تھا اور جس کا تعلق مرزا کادیانی کے جو ان کا رویل خاندان ہے اس فیملی سے تھا اور میں کادیانیت کے اہم ترین شعبوں اور عودوں پر بھی رہا ہوں اور اس لحاظ سے ہمارا خاندان بہت پرومننٹ تھا اور میں کادیانیوں کی تبلیغ اور تمام سرگرمیوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا کادیانیت مذہب جو ہے اس میں بچپن سے ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر مسلمانوں کے مذہبی طبقے کے خلاف بچپن سے ہی کادیانیوں میں بہت زیادہ نفرت دلوں میں ڈالی جاتی ہیں اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم ہی واحد وہ جماعت ہیں جو کہ نعوذ باللہ حق پہ ہیں اور جنہوں نے جنت میں جانا ہے اور کادیانیوں نے اپنی ایک جنت بھی بنائی ہوئی ہے جس کو وہ بھشتی مقبرا کہتے ہیں کہ دس فیصد چندہ دو گے تو وہاں چلے جاؤ گے تو ہمارے جو کہ باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے آئے تھے تو ہمارا بھی یہی یقین تھے ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی جنت تھی ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو ہم ایک اپنے ایک خوال میں بند تھے اور زندگی گزار رہے تھے کادیانیت کے اندر ہی کیونکہ کادیانیت جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو جکڑ کے رکھتی ہے جیسے وہ پتلی کی طرح اپنے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں یحتیٰ کہ یہاں تک بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کی اسلام کی یا قرآن کی کوئی اور تفسیر بھی اپنے گھر میں رکھیں مجھے موقع ملا ایک ملازمت پہ سعودی عرب جانے کا اب سعودی عرب تو کادیانی نہیں جا سکتے لیکن کادیانیت کے مذہب میں یہ ہے کہ اگر اپنا موقع کوئی فائدہ کی بات ہو تو اس کو اختیار کر لو تو اسی لئے ہم نے شناختی کارٹ بھی اور پاسپورٹ بھی کے اوپر بھی سائن بھی کر دیا کہ جی قادیانی نہیں مرزا قادیانی پہ لعنت بھی بھیجی اور وہاں پہ چلے گئے تو وہاں پہ سعودی عرب میں چونکہ جو ملازمت تھی وہاں پہ بھی ایک قادیانی ہی تھا جو کہ ایک عربی کمپنی کے انڈر جو ہے بہت بڑی پوزیشن پہ تھا تو اصل میں مجھے سیلیکٹ کیا گیا تھا وہاں لے جانے کے لیے کیونکہ میں ان کی تبلیغ میں بھی بہت ایکٹیف تھا تو وہاں پہ پھر میں نے ان کا انڈر گراؤن نیٹورک بھی دیکھا کہ جہاں پہ کس طرح کسارہ قادیانی ہے انہوں نے مراکز بنائے میں ساری دنیا سے لوگ آتے پھر اس میں مجھے جو ہے وہ وہاں پہ جو قادیانی جمع ہو کے اپنے طور پہ چھپ کے جاتے ہیں عمرے پہ یا حج کے موقع پہ ساری دنیا سے آتے ہیں تو مجھے وہاں پہ انہوں نے ان کا امیر مقرر کیا اور میں ان کا امیر تھا بہرحال میں نے جب وہاں پر اتنے مسلمانوں کو دیکھا جو کہ انڈونیشیا سے تھے عرب ممالک سے تھے انڈیا سے تھے افریقہ سے تھے اور خاص طور پر میدانِ عرفات میں تو مجھ سے رہا نہیں گیا حقیقت یہ ہے کہ میں ننگے پیر میدانِ عرفات میں نکل گیا اور میرے آنکھوں سے آنسو روا تھے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطلب دعا مانگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی امت اتنے مسلمان یہ تمام لوگ اگر برے ہیں یا نعوذب اللہ جہنمی ہیں اور ہمیں ٹھیک ہیں تو کیا یہی اسلام ہے وہاں سے ایک سوال میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا پھر وہاں سے واپسی کے بعد ایک لمبا تحقیق کا سفر ہے جو کہ تقریباً بارہ سال پر محیط ہے کہ میں نے تحقیق کی کہ ہمارا قادیانیت مذہب ہے کیا دوہزار چار میں میری اور میری اپنی والدہ سے اس موضوع پر بہت ڈسکشن ہوتی تھی تو میں اور میری والدہ ہم دوہزار چار میں ہم یہاں سے ہر سال چار سے پانچ سے دس ہزار قادیانی یہاں سے انڈیا جاتے ہیں کیونکہ ان کا مرکز انڈیا ہے اور تو ہم یہاں سے قادیانیوں کے ساتھ وہاں پر انڈیا گئے کیونکہ وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر دیکھ کے تو ہمارا مطلب بہت ہی ہمیں دھچکہ لگا کیونکہ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں وہ تو شرک کی بنیاد تھا وہاں پر مرزیہ قادیانی کے گھر اس کی چیزیں اس کو لوگ پوجھنے کی طرح کرتے ہیں وہاں پر ہندو سے ایک حیسائی بھی ہیں تو اس میں کتہ ہی طور پر نہ کوئی روحانیت تھی نہ کوئی مذہب کا ایلیمنٹ تھا اور صرف یہی سمجھ آیا کہ یہ صرف ایک اس کو انگلش میں کلٹ کہتے ہیں یہ کلٹ ہے جہاں لوگوں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے اور یہ بس پیسے کمانے کا ذریعہ ہے پھر اس کے بعد وہاں سے آکے ہمیں تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے تو میں نے بڑا سٹیڈی کیا اور دیکھا آہستہ آہستہ پھر یقین بھی آ گیا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے مگر ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے اور ہدایت مانگی جائے تب ملتی ہے پھر میں نے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کی گرگڑا کے کہ یا اللہ اگر میں ہدایت پہ نہیں ہوں تو مجھے ہدایت نصیب کر ہدایت کیا دور نصیب کر تو جس لمحہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ ہاں اب اسلام قبول کیا جائے تو میں نے پھر ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا اس کے بعد الحمدللہ ایک سال کے بعد ستائیس رمضان المبارک کو میری والدہ نے بھی مراپے کی عمر میں الحمدللہ اسلام قبول کیا جب میں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد میں نے اپنی سب سے پہلے اپنی اہلیہ کو بھی اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے کوئی ہر بات سب بات کرنے سے انکار کیا تو چونکہ ان کا تعلق یہاں چناب نگر جو ربوہ ان کا مرکز ہے اس کے ایک بہت کٹر گھرانے سے تھا تو پھر یہ یہاں اسلام بات سے میرے بیوی بچے جو ہیں وہ ایک دن میں آفس میں تھا تو وہ گھر پہ نہیں تھے میں نے بڑا لوکیٹ کیا بڑا پتہ کیا یہاں پر جماعت کے جو امیر تھے ان کے تمام رشتدار سے سب سے رابطہ کیا تو ان سب نے یہ کہا کہ جی وہ ربوہ جو ان کا مرکز ہے چناب نگر میں ہم نے ان کو وہاں پہنچا دیا ہے تو آپ قدیانیت واپس آج میں آ جائیں آپ توبہ کر لیں کیونکہ آپ مرتد ہو گئے ہیں تو ان کے بقول جو قدیانیت چھوڑتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنا اس کا بائیکارٹ کرنا اور اس کے ساتھ ہر قسم کا ظلم رواہ رکھنا بھی ان کے ہاں جائز ہے تو میں میرے بچوں کو چناب نے گر لے جایا گیا تو میں اپنی بڑی والدہ کے ساتھ وہاں پر گیا جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر انہوں نے مجھے کئی گھنٹے وہاں پر مجھے انہوں نے بند رکھا تو وہاں پر مجبوراً مجھے پولیس کو کال کرنا پڑا پولیس آئی اور ریپٹ فورس آئی انہوں نے بھی کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہی بات کریں تو مجھے اپنے بچوں سے بھی نہیں ملایا گیا اور وہاں پر مجھے بھی انہوں نے کئی گھنٹے مجھے اور میری والدہ کو بند رکھا اور یہ کہا کہ آپ جو ہیں یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے آپ اسلام چھوڑ دیں اور بچوں کو بھول جائیں ہم نے کیس بھی کیا اور پھر کیس میں کسٹیڈی کا آرڈر بھی ہو گیا لیکن اسی دوران یہ کیس کے کوٹ کے آرڈر کے اگینسٹ بچوں کو اور میری اہلیہ بچوں کو لے کے قدیانی جماعت ان کو انگلینڈ لے گئے اسلام لانے کے بعد اب میرا مقصد مقصد حیات کے علیہ السلامی کا مقصد یہ ہے کہ میں میری پوری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں خاص طور پر قدیانی مذہب کے لوگ کہ ان کو میں اندھیروں سے نکال کے اسلام کے نور کی طرف لے کے آؤں یہ میری کوشش ہے اور انشاءاللہ یہی میرا مشن ہے موسیقی